اسلام علیکم ہلے ایوری بین آئی ہوپ کہ آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے سو ابھی ہم لوگ چلتے سیدھیں مولانا تارک جمیل صاحب کے ویڈیو پر تخریر پر ریائکشن دیتے ہیں جو کہ انہوں نے رمضان کے اوپر تخریر کی ایسو چلتے ہیں اور اس پر ریائکشن دیا جائے مولانا تارک جمیل فاؤنڈیشن انسانیت کی محبت دلوں میں سموئے اس رمضان المبارک ایم ٹی جی فاؤنڈیشن پھر سے چاہتی ہے آپ کا بھرپور ساتھ کیونکہ دعلیم سے دور اپنی چھت سے محروم صحت کے مسائل سے دوچار اور سیلاب اور زلزلوں کی تباہکاریوں کا شکار لاکھوں افراد کی زندگی آپ کی زکاة سے بدل سکتی ہے اپنی زکاة صدقات اور عطیات ایم ٹی جی فاؤنڈیشن کو دیں رمضان کو رمضان کہتے بھی اسی لئے ہیں رمضان کا مطلب ہوتا ہے رمضہ یرمزو اونٹ کے پاؤں کا جلنا اونٹ کے چھوٹے بچے کے پاؤں کے جلنے کو کہتے ہیں رمض الفصال تو رمضان میں جلنے کا معنی کیا کی حکمت کیا ہے پھر ایک بات اور ہے کہ بارہ مہینے ہیں ہمارے تو محرم سفر ربی الاول ربی الثانی جماعت الاولہ جماعت الثانی رجب شعبان رمضان اور شوال ذل قائدہ ذل حجہ بارہ مہینے ہیں تو یہ جارہ مہینوں کے نام تو عربوں نے رکھتے لیکن روزوں والے مہینے کا نام اللہ نے رکھا چونکہ اس کا ذکر قرآن میں ہے اور اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائے جب ابھی زمین آسمان کو بھی پیدا نہیں کیا تھا شاہ رمضان اللہ انزل فی ملکو تو رمضان میں جل جانے کا معنی اس طرح ہے کہ روزہ رکھنے والے کے گناہ اس کی بھوک کی آگ میں جلتے ہیں اور اللہ روزانہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے یہاں تھا کہ انتیس میں روزے پر آ کر اس کے پچھلے سال کے سارے گناہ اللہ جلا دیتا ہے اور راکھ بنا دیتا ہے اور ان کا نشان مٹا دیتا ہے تو اس لیے اس کو رمضان کہتا ہے رمضان کو مناسبت ہے قرآن پاک کے ساتھ اس میں ایک تو میرا پیغام یہ ہے کہ ہم جھوٹ سے توبہ کریں ہم دھوکے سے توبہ کریں ہم ظلم سے توبہ کریں دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا سے شروع ہو جاتی ہے ایک ماں باپ کی نافرمانی اور ایک ظلم دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا سے شروع ہو جاتی ہے اور آگے تک چلتی رہتی ہے ایک ماں باپ کی نافرمانی اور دوسرا ظلم تو ہم سچ بولیں اور دیانتداری سے اپنے زندگی کا کردار کو نبھائیں اور انصاف کریں ظلم سے بچیں زیادتی سے بچیں ہماری عدالتوں میں سترسی فیصد جو کیس ہیں وہ سب جھوٹے سب جھوٹی افائیہ کیا اللہ کے سامنے ہم نے جانا نہیں ہے وہاں کیسے اس کو ہم جسٹیفائی کریں گے اور ایک قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کا ترجمہ پڑھیں چونکہ ساری آسمانی کتابیں اللہ نے رمضان میں اتاری یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹے چھوٹی کتابیں آئیں اور پھر دو رمضان المبارک کو موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری اور چھے یا آٹھ رمضان المبارک کو دعوذ علیہ السلام پر زبور اتری اور بارہ یا پدرہ رمضان المبارک کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجید اتری اور اکیس رمضان المبارک شب قدر میں ہمارے نبی پر اللہ نے قرآن بتارا مادی فائدہ اللہ نے رکھا ہے جسم کی ڈرائٹ لیننگ ہے سارا سال ہم ہر وقت کھاتے ہیں ہر شیئر کھاتے ہیں جسم میں فاسد مادے جمع ہو جاتے ہیں غلط چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں غلط قسم کی فیعت جمع ہو جاتی ہے غلط قسم کے چیزیں ڈیویلپ ہو جاتی ہیں تو بھوک کی جو آگ ہے اس سارے کو چلا دیتی ہے پوری باڈی صاف ہو جاتی ہے جیسے آپ گرم پانی سے کپڑے کو دھوکے نکالیں تو صاف ہو جاتا ہے تو اس سے ایک مادی فائدہ بھی مقصود ہے کہ نہ افتاری میں ایسا کھول کے کھایا آدمی ہاتھ کو اور نہ سہری میں ایسا پیٹ پھر ٹکھائے کہ اسے بھوکی نہ لگے اگر بھوکی نہیں لگی تو روزے کا جو جسمانی فائدہ روحانی فائدہ بھی کم ہو جائے گا اور جسمانی فائدہ بھی کم ہو جائے گا کہ جسم کی صفائی نہیں ہو سکے گی معاشی مسائل تو بعد میں ہیں پیٹ کا مسئلہ سب سے پہلے ہے کہ اتنے بڑے بڑے پیٹ لوگوں نے پا لیے ہیں اور پیٹ اگر نہیں بڑا تو بھی مختلف بیماریوں کے اندر گھیر ہو رہے ہیں بیماری اللہ کی تقدیر ہے لیکن جتنے لوگ بیمار ہوئے جتنے ہو رہے ہیں جتنے ہوں گے سب زیادہ کھانے کی وجہ سے پاکہ اس کے علاوہ بھی اللہ پاک کا اپنا فیصلہ بھی ہوتا ہے تو رمضان کا تو اصل مقصود یہ ہے کہ ہمیں بھوکو محسوس ہو جو سارا سال غریب لوگ ایک وقت کھاتے ہیں ایک دوسرے وقت میں فاکہ کرتے ہیں ان کی بھوک کا ہمیں احساس ہو کہ بھوک کیا چیز ہے ان کے بچے بھی لگتے ہیں اور ان کے آنسو ان کی آنکھوں میں اُبلتے ہیں اور آنکھوں میں کشکو کے سو جاتے ہیں ان بچوں کا ہمیں احساس ہو یہ اسی وقت ہوگا جب ہماری افتاری بھی سادہ ہوگی سہری بھی سادہ ہوگی روزے کی آؤٹ پٹ تقویٰ ہے جب تقویٰ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر اللہ کہتا ہے جب کوئی بندہ کوئی بندی تقویٰ اختیار کر لیتا ہے تو ہر تنگی سے راستہ دیتا ہے یہ ہمارے ملک میں وظائف کا بڑا رواج پڑ گیا وظیفے 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 میرے نبی ایسے نہیں بتایا کرتے تھے یہ ہمارے یہاں کا محول بن گیا ہے کہ لوگ وظیفوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور لمبے لمبے کوئی وظیفے بتانے والے بنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ وظیفہ اس کے لیے یہ وظیفہ اس کے لیے میرے اللہ نے ایک وظیفہ بتا گا تقویٰ اختیار کر لو ہر تنگی سے راستہ دے رہا ہے اور وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے وہموں کو مان بھی نہیں اور اس کے ساتھ جڑتوی بات بتا دوں جو کہ آج کل معاشی مسائل سب کو درپیش ہیں تو اس کے لیے لوگ کوئی تعویز لے رہا ہے کوئی وظیفے پوچھ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی ہانیاں چڑھا رہا ہے تو اللہ کے نبی سے ایک شخص نے آکے پوچھا ہے یا رسول اللہ روزی کی تنگی ہے کوئی عمل بتا دیں اور یہ دون یوصہ علیہ یا رزق ہے کوئی روزی کی تنگی ہے مزیفہ بتا دیں آپ نے کیا فرمایا ادمالتہارہ یوصہ علیہ کا رزق آپ نے کہا میرے پیارے تو باوضو رہا کر تیرا رزق اللہ بڑھا لے باوضو رہنا اتنا خوبصورت عمل ہے جب ایک دفعہ آپ کو اس کی عادت پڑ جائے گی تو آپ وضو کے بغیر بھی چین ہو جائیں گے آپ کو چین نہیں آگا جب تک آپ وضو نہ کریں اور ایک دفعہ شیطان آپ کی قدرت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا بھائی ایک بات تو بتا تیرے دشمن کتنے ہیں کہلنا کہ یہ پندرہ دشمن ہیں میرے تو آپ نے پوچھا کون کون سے ہیں کہ پہلا نمبر تو آپ کا ہے کہ آپ میرے سب سے بڑے دشمن ہیں پھر اس نے گنوائے میں وہ سارے نہیں لمبی بات ہو جائے گی اس میں ایک اس نے کہا ایک وہ مسلمان جو ہر وقت بہوضو رہتا ہے وہ بھی میرا بہت پڑا دشمن ہے روزے سے ہمیں تقوی ملتا ہے تقوی سے زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے گناہوں سے پاکیزہ ہو جاتا ہے انسان اور اس کی ایکانومی کا مسئلہ یوں حل ہوتا ہے کہ اللہ ایک تب وہاں سے دوں گا جان سے تیرا خواب و خیالی کوئی نہیں ہے اور جب تو تنگیوں میں پھنسے گا تو یوں راستے کھولوں گا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لئے اس نے اندر کو کھول گیا رمضان میں اس میں بڑے بڑے شیطان قید ہو جاتے ہیں لیکن انسان کے بگاڑ میں دو چیزوں کو دفت دے ہیں ایک باہر ہے ایک اندر ہے باہر شیطان ہے اندر اس کا نفس ہے تو جب پورا سال نفس شیطان کی غلامی کرتا ہے اس ہی کی مانکے چلتا ہے اور اپنی منمانی کو اپنی زندگی آئی ہوپ آپ لوگوں نے انجوائی کیا ہوگا ویسے اس تقریر میں جو ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ یار اپنے دلوں کو صاف کرو خالی بھوکے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا آپ کیوں اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے رمضان کے ٹائم پر سو آپ عبادت کرو قرآن کی تلاوت کرو اور زندگی کو بہتر بناو اپنے سو اس تقریر میں انہوں نے انہی ساری چیزوں کا بیان کیا ہے سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو انجوائی کیا ہوگا اگر چینل میں نی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اسلام علیکم موسیقی